نماز کے بعد جو وظائف ہیں اور اعمال ہیں دعائی ہیں یہ یقیناً بہت بڑی عبادت ہے لیکن یہ یہاں پہ ایک مسئلہ بیان ہونا ضروری ہے کہ نماز کے بعد اگر ایک عالم اور ایک امام مسئلہ بیان کرتا ہے اور مسلمان ذکر کر رہا ہے وظیفہ پڑھ رہا ہے تو ایسی صورتحال میں کونسا عمل زیادہ بہتر ہے حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ میں جادر ابن عبداللہ سے فرمایا اس تنس کے ناس لوگوں کو خاموش کراؤ اور آگے فرماتے ہیں لوگ عرفہ میں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اس کا ورد کر رہے تھے لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے خطبہ دینا چاہتے تھے اور مسائل سمجھانا چاہتے تھے باوجود اس کے کہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ اکبر کہہ رہے ہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کراؤ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اہم سے اہم کام ہو اہم سے اہم بات ہو رہی ہو ازان شروع ہو جائے یا شریعت کے کوئی حکم آ جائے تو اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے لیکن فقہائے کرام اور علماء کرام جو مسلمانوں کو مسئلہ سمجھاتے ہیں اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنا مسئلہ جاری رکھے اس لیے کہ عبادت جب وہ علم کے ساتھ ہوتی ہے اور اپنے تمام آداب اور اپنے تمام آگے پیچھے احرام اس کے ساتھ موجود ہوں تو پھر وہ عبادت اپنے کمال کو پہنچتی ہے ایک آدمی یقیناً وہ مخلص بھی ہوگا وہ عبادت کا شوقین بھی ہوگا لیکن جب تک اس کے پاس علم کی دولت نہیں ہے تو وہ ترقیات ممکن نہیں ہے اس کی اور جب علم آ جائے اور وہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیثوں آپ کے بتائے ہوئے راستے ہیں تو یقیناً وہ وظائف سے اور ان چیزوں سے زیادہ مقدم ہے اس کو سن کر اور اس پر عمل کر لیا جائے تو زیادہ بہتر